اسلام علیکم دوستو آج کی ویڈیو کے اندر میں آپ لوگ کے ساتھ مارکٹی کے اندر مجھے بائنگ کے لیے ایک نئی اپرچنٹی نظر آ رہی ہے تو وہ آپ لوگ کے ساتھ میں شیئر کروں گا تو ویڈیو جو آپ لوگ مکمل دیکھیں تاکہ لیولز جو آپ لوگوں کو سمجھ میں آ سکیں کہ آپ نے کنی لیولز کی اوپر بائنگ کرنی ہے اور آفٹر بائنگ پرافٹ بگنگ کے ٹارگٹ آپ نے کیا سیٹ کرنے ہے تو دو سکریپٹ کے اندر بائنگ کی اپرچنٹی نظر آ رہی ہیں تو دونوں کو باری باری سے جو آپ لوگ کے ساتھ میں جو ہے ڈسکرز کروں گا تو پہلا جو سکریپٹ ہے وہ ہے مشلز فروڈ فارم لیمیٹیڈ ایم ایف 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 تو اگر آپ اس کو چارٹ کی اوپر دیکھیں تو یہ انویسٹنگ ڈاٹ کام کی اوپر اس کا میں نے چارٹ اوپن کیا ہوئے تو پریویسلی آپ نے ڈاؤنٹرینڈ کے اندر آ رہا تھا ڈاؤنٹرینڈ کے اندر اس نے یہ ٹرائینگل فارمیشن بنائی تھی جس کا اس نے ہن لیولز کی اوپر جب بریکڈاؤن کیا تھا تو ٹارگٹ اس کا جب اس نے یہاں پہ بریکڈاؤن کیا تھا جو کہ تقریبہ نوی روپے کا لیول ہے تو اس ٹرائینگل فارمیشن کا ٹارگٹ ڈاؤنسائیڈ کی اوپر ایٹی روپیز کا تھا تو یہاں کی اوپر اگر ہم دیکھیں تو یہاں کی اوپر آکے اس نے ایٹی روپیز کی اوپر اپنا ٹارگٹ جو ہے وہ اچیو کر لیا ہے تو اس کے بعد جو ہے پریسز کی فردر نیچے بھی آئی ہے تو یہ جو اس نے یہاں پہ بریکڈاؤن alert دیا تھا یہاں پہ جو اس نے بریکڈاؤن کیا تھا کہ پریسز کی نیچے گر سکتی ہے تو اس کا alert میں نے اپنے پریمیم گروپ کی اندر بھی دیا تھا یہاں کی اوپر اگر ہم دیکھیں تو پانچ اپریل کو جو ہے اس کے اندر میں نے بریک ڈاؤن الٹ شیئر کیا تھا کہ پرائس ابھی نوی روپے کی اوپر ہے آنے والے دنوں میں یہ اسی روپے تک جو ہے نیچے گر سکتی ہے تو اگزیکٹلی نو مئی کو یہ پرائسز کی جو اسی روپے تک جو ہے وہ آ گئی تھی تو یہ ان لیولز کی اوپر آکے جو ہے نو مئی کو اس نے اپنا یہ ٹارگٹ جو ہے اچیو کر لیا تھا اس کے بعد جو فردر یہ اس نے جو ہے کنٹینیو کیا ہے اپنا ٹرینڈ ڈاؤن سائڈ کی اوپر تو اس کے بعد اگر ہم دیکھیں تو آج کی جو کینڈل ہے آج کی دن اس کے اندر ایک نیو اپرٹونٹی جو ہے وہ ڈیویلپ ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے اس کے پاس سپورٹ تھی 74.25 کی ہے تو یہ سپورٹ اس کا یہ پریویس لو لیول تھا جو اس نے ریسنٹلی لویسٹ لیول لگایا تھا تو اس کی اوپر آج اس نے کلوزنگ دی ہے یہ 74.25 کا لیول تھا اور آج جو اس نے کلوزنگ دی ہے وہ 76.40 کی ہے یعنی کافی اچھا ہے اس کے اندر جو ہے آج ایک پل بیک نظر آیا ہے اور ایک تو یہ سپورٹ کی اوپر نکل آیا ہے اور دوسرا جو ہے اس کے اندر جو ہے 5 کا یہ میں جو ہے ایک پرپل کلر کی جو ہے لائن گزر رہی ہے اس کے اوپر جو ہے اس نے بریک اوٹ کیا ہے تو یہ دو کنفرمیشنز ہمیں اس کے چارٹس کی اوپر نظر آ رہی ہیں تو واریمز کو اگر ہم دیکھیں تو ایوریج واریم اس کا جو ہے وہ 20 ہزار کا ہے لیکن آج اس کے اندر 26 ہزار کا جو ہے واریم لگا ہے تو آج ایوریج واریم سے زیادہ واریمز کے ساتھ جو ہے اس نے اپنے 5 کے ایمی کی اوپر کلوزنگ دی ہے میک ڈی کو دیکھیں تو میک ڈی کی اوپر بھی جو ہے اس کا آلموست جو ہے کراس آور جو ہے جنریٹ ہونے والا ہے بلش سائڈ کی اوپر اور اگر ہم آج اس نے جو ہے کراس آور جنریٹ کر دیا تو اس نے پازیٹیو کراس آور بھی جنریٹ کر دیا میک ڈی کے اوپر اگر ہم دیکھیں تو رسائی کے اوپر جو ہے کافی جو ہے انٹرسٹنگ جو ہے فارمیشنس کے اوپر باندھی ہے تو یہ بولیش ڈائیورجن شو کر رہے ہیں تو بولیش ڈائیورجنس بھی جو ہے ہمیں بائنگ جو ہے انڈیکیٹ کرتی ہے تو یہاں کی اوپر اگر ہم دیکھیں تو ریسی جو ہے gradually اوپر کی طرف جو اٹھ رہا ہے جو ہمیں یہ trend line نیچے میں نے لگائی ہے یہ gradually اوپر کی طرف جو ہے اٹھ رہی ہے لیکن اگر ہم price کو دیکھیں تو price جو ہے وہ gradually جو وہ نیچے آ رہی ہے تو یہ bullish divergence ہے جو ہمیں indicate کر رہی ہے کہ price آنے والے دنوں میں کسی بھی time اوپر کی طرف اٹھ سکتی ہے تو ابھی اگر آپ نے اس کے اندر buying کرنی ہے تو buying آپ کریں گے اس کے اندر 73 سے لے کر 76.40 کی range کے اندر steps کے اندر آپ buying کریں گے final target ہوگا وہ roundabout 82.5 کے roundabout ہوگا تو اس وقت اس کا جو 50 کا EMA یہ بھی تھوڑا نیچے آ جائے گا تو یہ پھر آپ نے 50 کے EMA سے ہی اس time پہ rejection لے گا تو اگر percentage wise ہم دیکھیں تو اس opportunity کے اندر ہمیں جو percentage wise expected gain نظر آ رہے وہ تقریباً ہے اس کے اندر 8 سے 10% کا اس کے اندر expected gain ہے اور دوسری اگر ہم opportunity کو دیکھیں تو وہ ہے FCEPL کے اندر تو یہ انگرو کا ہے سکریپٹ فریز لینڈ کیمپینہ انگرو پاکستان لیمٹیڈ تو انگرو فوڈ بھی اس کو کہتے ہیں تو اگر ہم اس کو چارٹس کی اوپر دیکھیں تو اس نے recently اپنا trend جو downtrend سے اپنے up trend کے اندر یہ shift ہوئے تو جہاں کی اوپر اس نے ایک strong بڑی straight away upside کی اوپر rally start کی تھی جہاں پہ اس کا low جو level تھا وہ تقریباً 54 کا تھا اور جو high اس نے آکے لگایا تھا وہ 74 کا لگایا تھا تو 20 روپے کا gain آیا تھا اس کے اندر بڑی speed کے اندر back to back اس کے اندر upper cap لگتے رہے تھے اس کے بعد اگر ہم لوگ دیکھیں تو اس کی price کے اندر وہ تھوڑا selling price develop ہوئے اور price ابھی اس کی تھوڑی نیچے آئی ہے تو یہ obvious ہوتا ہے جب بھی price اوپر کی طرف اٹھتی ہے تو ایک straight line کے اندر اوپر نہیں جاتی تھوڑی سی اوپر جاتی ہے پھر اس نے تھوڑا نیچے آنا ہوتا ہے نیچے آتی ہے اپنے ایک level test کرتی ہے اور اس کے بعد اپنا trend جو continue کرتی ہے اور previous high سے بھی اوپر چلی جاتی ہے تو اس کے اندر بھی یہ same اسی طرح کی formation بار رہی ہے تو یہاں کی اوپر اس نے high جو لگایا 74.25 کا اس کے بعد اس کی price کے اندر correction آئی ہے جس کو ہم technical language کے اندر retracement بھی کہتے ہیں تو ابھی اس کی price جو ہے وہ retracement کا رہی ہے تو retracement کے اگر ہم لیول دیکھیں تو retracement کے level جو ہے ہمارے پاس 61.67 سے لے کر 64.04 کی ہیں تو انہی ranges کے اندر ابھی recently price جو ہے وہ move کر رہی ہے تو اگر آپ نے اس کے اندر buying کرنی ہے تو 61.67 کی range سے لے کر 64 اور recent جو market میں price جاری ہے اسی range کے اندر آپ اس کے اندر buying کر سکتے ہیں step wise جو first target ہوگا اس کے اندر 66.5 کی round ہوگا first target second target 69 روپیز کے round about ہوگا اور final target بانتا ہے تو یہ اس کے 3 levels ہوں گے upside کی اوپر buying آپ نے 61.67 سے لے کر 64 کی range کے اندر آپ نے اس کے اندر buying کرنی ہے اور جو target ہوں گے upside کی اوپر first target 66.5 کے round about second target round about 69 کے اور جو final target ہوگا round about 74 کی ہوں گے تو hopefully levels جو آپ لوگوں کو سمجھ میں آگے ہوں گے کہ کل levels کی اوپر آپ نے buying کرنی ہے اور after buying profit booking آپ نے کل levels کی اوپر کرنی ہے باقی اگر کسی طرح کی کوئی confusion ہو تو ویڈیو میں back جا کے آپ levels جو دبارہ سن سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں اور ویڈیو اگر آپ لوگوں کو پسند ہے یہ kindly اس کو ضرور like کریں دوستوں کے ساتھ بھی share کریں اور اگر آپ میرا premium group جو join کرنا چاہتے ہیں اس کے اندر اسی طرح میں technical کی اوپر جیسے confirmation confirmation ملتی ہے تو buy sell کا signal share کرتا رہتا ہوں تو اس کے لئے آپ نیچے دیئے واتس اپ نمبر پر میسج کر کس دیٹیل لے سکتے ہیں تو آج کے